اسلام علیکم اسلام علیکم آج پر حاضر ہوں ایک نئے ویڈیو کے ساتھ امید کرتا ہوں میرے جو بہن بھائی یا دوسری ویڈیو دیکھ رہے ہیں سب خیریت سے ہوں گے آج کی اس ویڈیو میں ہمارے پاس سبلائم اور ایس ایف ٹی پی ہم یہ دیکھیں گے کہ ہم اپنے سبلائم کو ایس ایف ٹی پی کے ساتھ کیسے کنیک کر سکتے ہیں اور اس کے بعد ہمارے پاس جو چیز آ جاتی ہے وہ آتا ہاتی ہے لائف چینجز کہ اگر ہم اپنے سبلائم میں رہتے ہوئے سی پینل کے اندر جو ہماری ویب سائٹ ہے اس کی فائلز کو ہم کیسے ایڈیٹ اپ ڈیٹ یا ڈیلیٹ کر سکتے ہیں سبلائم کے طرح ایک تو یہ چیز دیکھیں گے دوسری چیز ہمارے پاس جو ہوگی وہ ہوگی اپلوڈ پروجیکٹ فروم یور پی سی ہم اپنے کسی بھی پروجیکٹ کو جو کہ ہم اپنے کمپیوٹر جس پر ورکنگ کر رہے ہیں سے اپلوڈ کیا جائے سبلائم کے طرح تو یہ بھی ہم کریں گے اور تیسری چیز جو ہمارے پاس ہے وہ ہے کہ ہم اپنے سی پینل پر پڑے ہوئے فولڈر یا اپنے سب ڈومین یا تو ہمارے ڈومین کے اندر جو ڈیٹا ہے جو فائلز ہیں اسے ہم اپنی کمپیوٹر کے اندر کیسے ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں صرف اور صرف سبلائم کے طرح ہمیں نہ سی پینل میں جانے کی ضرورت ہے ہمیں نہ اور کچھ کرنے کی ضرورت ہے ہمیں صرف اس کا نام پتا ہونا چاہیے فولڈر کا اور وہ کمپلیٹ فولڈر ہم ڈاؤنلوڈ کر لیں گے اپنے کمپیوٹر میں تو اسی لئے ہم ایس ایف ٹی پی کا یوز کرتے ہیں جس سے ہمیں یہ ہوتا ہے کہ ایک ریموٹ کنٹرول مل جاتا ہے ریموٹ سرور مل جاتا ہے جس کے طرح ہم ایزیلی اپنے سبلائم کے اندر رہتے ہوئے جیسے کہ آپ کو پتا ہے سبلائم ایک کوڈ ایڈیٹر ہے تو ہمیں کافی ایزی ہو جاتا ہے کوڈ ایڈیٹر یوز کر کے ایسے پروفیشنل کوڈ ایڈیٹر تو اس لئے ہم اسے یوز کرتے ہیں اور سی پینل کا تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ بلکل اگر ہم اس کے اندر کوئی فائل ایڈیٹ کریں تو ہمیں کوڈ ایڈیٹر جیسا لک این فیل نہیں آتی تو اس لئے ہم یہ کوشش کرتے ہیں کہ ہم سبلائم کے اندر ہی رہتے ہوئے ایسے ایف ٹی پی کنیک کر کے اپنے سی پینل کی فائل اسے ایڈیٹر اپ ڈیٹر یا ڈیلیٹر یا اس کے اندر کوئی چینجز کر سکیں اس لئے ہم جو ہے تو سب سے پہلے ہم تھوڑا سا آورویو لے لیتے ہیں ایف ٹی پی اور ایس ایف ٹی پی بیسکلی ہے کیا اور یہ کیوں یوز کرتے ہیں ایف ٹی پی سرور ہم تو کافی ٹائم سے یوز کرتے آ رہے ہیں تو یہ ایک طرح سے انسیکیور ہے تو ان انکرپٹڈ ہوتا ہے اور دوسرے والنے ریپل ہوتا ہے تو اس لئے ہم تھوڑا سا اس کو ایوائٹ کرتے ہیں اس کے بعد ہمارے پر جو آ جاتا ہے وہ آ جاتا ہے ایس ایف ٹی پی ایس ایف ٹی پی جو کہ ایک طرح سے جس کی فل فارم بھی میں آپ کو بتا دوں سیکیور فائل ٹرانسفر پروٹوکول اس کی فل فارم ہے اس کا مطلب ہی ہمیں یہ نظر آ رہا ہے کہ سیکیور اس لگ گیا سیکیور سیکیور ہوگی چیزیں تو جو ایس ایف ٹی پی ہم یوز کرتے ہیں ایس ایف ٹی پی ویریفائے کرتا ہے ہمارے کنیکشنز کو یوزر آئی ڈی اور پاسفرڈ کے طرح اور جو کہ یہ بھی ہماری جو یوزر اوٹھینٹیکیشن ہوتی ہے انفرمیشن ہوتی ہے یوزر نیم ان پاسفرڈ وغیرہ یہ بھی انکرپٹڈ ہوتے ہیں جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ ایس ایف ٹی پی ہمارے یوزر آئی ڈی اور پاسفرڈ اور ساری اوٹھینٹیکیشن انفرمیشن کو انکرپٹ کر دیتا ہے اس سے ہمیں یہ فائدہ ہوتا ہے کہ ہماری جو سیکیورٹی ہے وہ انہینس ہو جاتی ہے بوسٹ ہو جاتی ہے اس لئے ہم ایس ایف ٹی پی کو زیادہ پریفر کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہم پریکٹیکل کی طرف چلتے ہیں اور پریکٹیکل میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہم نے سب سے پہلے کرنا کیا ہے اچھا ہم نے سب سے پہلے سب لائم ہم نے سب لائم ہم نے اپن کر لیا اب ہمیں جانا پڑے گا ایک پیکیج آتا ہے اس کو اس کا ایس فٹ پ کے نام سے جو کہ ہم سب سے پہلے ہم آئے ہم انسٹالل کر لیتے ہیں وہی کارنا ہے کسی بھی پیکج کو انسٹالل کرنے کے لئے انسٹالل پیکج پر آتے ہیں انسٹالل پیکج کر لیتے ہیں یہاں ہم ٹائپ کرتے ہیں اس ایف ٹی پی اس ایف ٹی پی ہمارے پاس آیا اسے انسٹرال کر لیتے ہیں دین ہمیں یہ کرنا ہوگا کہ میں نے آپ کو پہلے ویڈیو کے سٹارٹ میں بتایا تھا کہ ہمیں اپنے سی پینل کو لنک کروانا ہوگا سب لائم ایسے ٹی پی کے ساتھ یہ صرف ایک ٹائم ہمیں کروانا ہے اس کے بعد ہم ایزیلی اس کے بعد ہمیں سی پینل میں جانے کی ضرورت نہیں ہیں ہم یہی سب لائم کے دروہ اپنے کسی دومین یا اپنے کسی فائل کو ایڈیٹ اپ ڈیٹ یا ڈیلیٹ بھی کر سکتے ہیں تو ہم سب سے پہلے یہاں ہیں گے کنٹرول شیفٹ بھی کریں گے اور یہاں لکھیں گے براوز سرور براوز سرور پر جائیں گے تو ہمارے پاس ایک آپشن آ جائے گا ایڈ نیو سرور ہم نے جانا ہے ایڈ نیو سرور کیونکہ ہم نیو سرور ابھی ایڈ کر رہے ہیں یہاں جاتے ہیں ہم ایڈ سرور اچھا یہ اس کی ساری کانفیگریشن ہے سیٹنگ سے جو کہ اسے اپنے سی پینل سے ہم کنیک کریں گے تو سب سے پہلے ہم آ جاتے ہیں یہ لکھا ہے ایسے ایف ٹی بھی ہم ٹائپ اس کی ایف ٹی بھی کر دیں گے فائل ٹرانسور پروٹوکول کے لئے یوز کر رہے ہیں اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں ہوسٹ یوزر نیم پاس ورڈ اور پورٹ یہ ہم سے پوچھ رہا ہے اور ریموٹ پات کیا ہے ہمارا یہ ہم سے پوچھ رہا ہے تو اس سب کی لئے ہمیں جانا پڑا گا ہماری سی پینل کے اندر فرس ٹائن تو ہم چلے جاتے ہیں ہمارے سی پینل سی پینل میں جاتے ہیں اس سے ایکسس کرتے ہیں کم دانے ایکسس ہو گیا ہمارا پاس اب ہم نے یہاں سے جانا ہے needed اور ہم نے تال کرنا ہے اف ڈی پی یہ ہمارا پاس آ رہا ہے اے اف ڈی پی اکاؤنس ہم نے جانا ہے اے اف ڈی پی اکاؤنس میں ایف ٹی پی اکاؤنٹس میں ہم نیچے آتے ہیں سب سے پہلے ہمارے پاس آ رہا ہے یہ اسپیشل ایف ٹی پی اکاؤنٹس ہیں یہ ہم نے جانا ہے کانفیگر ایف ٹی پی کلینٹس میں جانا ہے اور یہ ہمارے دے رہا ہے ایف ٹی پی یوزر نیم سرور ہوسٹ آ گیا اور ہمارے پاس پورٹ آ گئی کون سی یوز ہو رہی ہے تو ہم اسے کاپی کر لیتے ہیں یوزر نیم اپنے سب لیم میں آتے ہیں یوزر نیم ہمارا یہ آ رہا ہے ہم نے یہاں پر اسے رکھ دیا اس کے بعد ہم نے کیا کیا اسے کاپی کر لیا ایف ٹی پی سرور کو اس کا مطلب ہے یہ ہوسٹ ہے اسے ہم نے ہوسٹ کی جگہ پلیس کر دیا اس کے بعد ہی ہم سے پاسفورٹ اچھا یہ پاسفورٹ اور پورٹ کی فیلٹ ڈیسیبل ہوئی ہوئی ہے اسے ہم انیبل کر دیں گے سلائش اٹھا کر ہم نے پاسفورٹ یہاں رکھنا ہے پاسفورٹ میں یہاں پلیس کر دیتا ہوں پاسفورٹ پلیس کر دیا میں نے اب ہمارے پر جو پورٹ وہاں یوز ہو رہی ہے وہ ٹونٹی ون یوز ہو رہی ہے جب دیکھ سکتے ہیں یہاں پر ٹونٹی ون پورٹ آ رہی ہے تو ہم یہاں پر ٹونٹی ون کر دیں گے اچھا ہمارے ریموٹ پات کیا رہے گا ہمارا ریموٹ پات بھی ہم دیکھ لیتے ہیں ہم چلتے ہیں اپنے سی پینل میں دوبارہ سے یہاں جاتے ہیں فائل مینجر میں فائل مینجر میں جانے کے بعد ہم نے ایک سب دومین بنایا ہوا ہے جس کا نام ہے اسٹیکی کوڈ ہمیں یہ فائل چاہیے اسی فائل کے اندر ہم فائل کیریئٹ کریں گے ایٹ کریں گے اور اسی کے اندر جو ہے جتنی بھی فائلز ہوں گے وہ ہم اپنے کمپیٹر میں ڈاؤنلوڈ بھی کریں گے تو ہمیں ابھی فیلحال اسی کی ضرورت ہے تو ہم چلے جاتے ہیں ہم لکھتے ہیں یہاں سے پات کوپی کر لیتے ہیں پبلکس اسٹیکی کوڈ اسٹیکی ایمیل میں اپنے اس کا نام لکھ لیتا ہوں یہاں سے نیم کو بھی کر لیں یہ ہمارے پاس آگیا اسٹیکی کوڈ نیلزوڈی ایمیل ساری چیزیں ہماری کانفیگر ہو چکے ہیں جو جو ریکوائر تھی ہم نے اب اسے کر دینا ہے سیف سیف کرتے ہوئے آپ سے نام پوچھے گا کہ میں اس ایف ٹی پی اکاؤنٹ کو کس نام سے سیف کروں تو ہم سمپلی اپنے چینل کے نام سے دے دیتے ہیں اسٹیکی کوڈ یہ ہم نے سیف کر لیا اب ہمارے پاس جو ہے سی پینل کا ایکسس آگیا ہے اب یہ سارے جو فولڈر سے ہیں جیسے کہ ہم نے اسے دیا تھا ایکسس پبلک اسٹیکی کوڈ کا ایک فولڈر ہے وہ ہمیں چاہیے تو اس نے وہ ہی ہمیں فولڈر کا اپن کر دیا ہمارے آگئے اب آپ دیکھ لیں ہم اس فائل میں چلے جاتے ہیں ہمارے پاس کوئی فائل کیریٹ نہیں ہوئی ہم جاتے ہیں اپنے سی پینل کے طرف سی پینل کے طرف فائل کریٹ کرتے ہیں اب ہم ف voluntary اس سے بن کر دیتے ہیں ہم یہاں سے جاتے ہیں سب سے پہلا ہم نے کرنا ہے فولڈر ایکشن فولڈر ایکشن کے بعد یہاں ہمارے پاس بہت سارے آپشنز آرہے ہیں ڈلیڈ آرہا ہے سیچ موڈ آرہا ہے rename new folder new file ہم نے یہاں کریٹ کر دینا یہ ہے نیو فائل ہم ایک فائل کریٹ کر لیتے ہیں جس کا نام ہم رکھتے ہیں index.php یہ فائل ہماری create ہو چکی ہے یہاں پر ہم کچھ نہ کچھ لکھ لیتے ہیں sticky code title ہمارا آگیا then ہم body میں آتے ہیں body کے اندر ہم header بنا لیتے ہیں header کے اندر ہمیں nav چاہیے ہوگا for example nav آگیا پہلا menu اچھا یہ سیف کروانے سے پہلے میں آپ کو ایک live view دکھا دوں جو ہمارا sticky code کا main url ہے اس کے اندر ابھی کچھ بھی ابھی blank file پڑی ہوئی ہے index.php کی اس کے اندر کچھ بھی نہیں ہے تو ہم simply یہاں پر لکھ دیتے ہیں first menu home about contact us یہ ہم نے سیف کروا دی ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں ہماری c panel کے اندر جو ہم نے فولڈر بنایا ہے اس کے اندر ہم نے فائل create بھی کر دی اور سیف بھی کر دی اب یہاں کر ہم چیک کرتے ہیں کہ ہماری جو فائل ہے وہ work کر رہی ہے یا نہیں کر رہی ہے یہ دیکھ لیں آپ نے جو ہم نے ابھی سیف کروایا وہی یہاں ڈسپلے ہو رہا ہے اب ہم یہاں پر ایک اور چیز کر لیتے ہیں یہ آپ نے دیکھا جو ہم نے یہاں پر سیف کروایا تھا وہاں پر ڈسپلے ہو رہا ہے ہیڈر سے باہر آ کر ہم ایک اور ہیڈنگ رکھ دیتے ہیں ہیڈر سے هیڈر سے بھی اسٹیکی کوٹ اب ہم نے اسے سیف کر دیا یہ فائل ہماری سیف ہو چکی ہم دوبارہ جاتے ہیں اور اس سے ریفرش کرتے ہیں یہ آپ دیکھیں ہمارا بس ہیڈر سے سٹیکی کوٹ یہ ہمارا بس لائف چینجز ہو رہے ہیں سب لائم کے درو ہمیں سی فینل میں جانے کی ضرورت نہیں سی فینل کے اندر کسی بھی فائل کو create کرنے یا وہاں سے جا کے edit کرنے کی ضرورت نہیں ہے سب کچھ sublime کے ضرور ہو رہا ہے اب اگن ہم آجاتے ہیں یہاں پر ایک اور فائل create کرتے ہیں فور اگزمپل ہم نے اگن کرنا ہے control shift p browse server sticky code یہ ہمارے main route آگیا جو کہ ہم نے اسے دیا تھا وہاں پر remote path میں یہاں پر ہم ایک اور فائل create کر دیتے ہیں index.html یا about.php کی فائل create کر دیتے ہیں یہاں پر ہم آتے ہیں folder action میں میں نے کہا مجھے new file چاہیے new file create کریں about.php یہاں ہم index.html about.php کی فائل create کر دی ہم نے یہ فائل ہمارے بس create ہو چکی ہے اب میں آپ کو اپنے cPanel کے اندر جا کر بتاتا ہوں یہ فائل وہ create ہوئی ہے یا نہیں یہ ہم آگے cPanel میں یہ آپ دیکھ لیں کہ یہ فائل create ہو چکی ہے یہ سارے ہم نے کس کے دروں کی ہے sublime کے دروں کی ہے تو اب ہم آ جاتے ہیں اپنے دوبارہ سے index.php کی طرف یہ آپ نے دیکھا کہ ہم نے کیسے ftp connect کیا اور اپنے cPanel کو اپنے cPanel کے ساتھ اسے integrate کروا دیا اب ہم آ جاتے ہیں اپنے کوئی ایک project اپنے computer میں create کرتے ہیں اور اسے وہاں پر sticky code پر upload کرتے ہیں اب ہم آتے ہیں sticky code پر ہم نے جو files create کی تھی ہم اسے delete کرتے ہیں تاکہ ہم difference دیکھ سکیں ہم آ جاتے ہیں ہمارے ایک folder میں یہ ہم نے ایک folder create کیا ہے sticky code یہاں پر ہم ایک file create کر دیتے ہیں یہ file کا نام ہم رکھ دیتے ہیں index.php یہ file ہم open کر دیتے ہیں یہ file ابھی blank ہے ابھی کچھ بھی نہیں آئے گا اس لئے ہم اسے یہاں پر دے دیتے ہیں کچھ بھی لے دیتے ہیں ہم ہم لکھ لیتے ہیں hello world this is sticky code یہ ہم نے file save کروا دی index.php کی file save ہو چکی یہ ہمارے project میں اب ہم یہ کریں گے کہ ہم اپنے اس project کو sublime کے اندر drag and drop کر دیں گے simply ہم نے یہ project and drag کیا اور یہاں drop کر دیا اب ہم نے کیا کرنا ہے یہاں پر آ کر right click کرنا ہے اب ہم چاہ رہے ہیں کہ ہم اپنے اس project کو اپنے اس folder کو sublime کے sorry c panel کے اندر upload کریں تو ہم نے یہاں پر آ کر simply right click کرنا ہے right click کرنے کے بعد یہ ہمارے پاس ایک option آ رہا ہے sftp ftp map to remote اب ہمیں اسے دینا پڑے گا map دینا پڑے گا کہ proper configuration دینی پڑے گی کہ ہمیں یہ basically import یا upload کہاں پہ کرنا ہے تو ہم آ جاتے ہیں اپنے اسی کے پاس جو کہ ہم نے save کیا تھا کیونکہ یہ سیم چیز ہے ہمیں لکھنا پڑے گا اس لئے ہم نے کیا کیا وہاں سے copy کیا اور یہاں paste کر دیتے ہیں اب ہم یہاں پر path دینا ہے path بھی ہم copy کر لیتے ہیں کیونکہ ہمیں اسی folder کے اندر path چاہیے ہم نے اسیم path یہاں بھی رکھ دیا اسی folder کے اندر اسی folder کے اندر ہمیں اپنا جو projective upload کرنا ہے ساری چیزیں ہوئیں ہمارے پاس اب ہم نے اسے save کر دینا ہے ایک چیز ہمارے پاس رہ گئی file transfer ہم نے اسے یہ already secure ہے تو ہم اس لگانے کی یہاں پر فیلحال ضرورت نہیں ہے sublime کے درو اسے ہم نے اٹھا دیا اب ہم جاتے ہیں again اس کے پاس right click کرتے ہیں تو دیکھیں اب ہمارے پاس سارے options enable ہو چکے ہیں اب ہم یہاں سے upload بھی کر سکتے ہیں download بھی کر سکتے ہیں ہم نے simply اسے کہا upload folder تو آپ یہ دیکھیں ہمارا folder upload ہو رہا ہے اب ہم c1l میں جا کے اسے refresh کرتے ہیں تو آپ دیکھیں جو ہم نے فائل وہاں پر create کی تھی sublime کے اندر وہ اس پہ اندر upload ہو چکی ہے یہ سیم وہ ہی آگیا جو کہ ابھی ہم نے sublime کے اندر پر اپنا project create کیا تھا اب ہم اسے دیکھ بھی لیتے ہیں کہ یہ display کیسے ہوتی ہے جیسے کہ ہم نے پچھلی فائل میں بناتا ہوں about contact us کا header بناتا nap بناتا اب ہم نے وہ delete کر دی تھی سارے چیزیں تو ہم نے دوبارہ سے فائل create کی جو کہ ہم نے اپنے computer سے create کیا اور sublime میں upload کی ہے یہ دیکھیں آپ وہ پرانی فائل delete ہو چکے تھی اب جو نیا project آیا وہ اس کے اندر ہم نے upload کر دیا ایک تو یہ چیز ہو گئے ہماری اب ہم نے کیا کرنا ہے اب ہم نے یہ کرنا ہے کہ ہمیں اپنی جو index کی فائل تھی یا ہمارے پاس جو بھی folder ہوتا ہے ہمارے cPanel کے اندر for example یہاں پر میں کچھ upload کر دیتا ہوں upload میں آتا ہوں یہاں سے میں ایک folder upload کر دیتا ہوں sorry یہ ایسے upload نہیں ہوگا میں اس کے zip میں آلیتا ہوں میں یہ اپلوڈ کر دیا تو اسے یہ اپلوڈ ہو جائے تو میں آگے مزید آپ کو بتاتا ہوں کہ ہم اپنے اس فولڈر کو اپنی کمپیٹر میں کیسے ڈاؤنڈوڈ کریں گے آپ لوگوں کے لیے ایزی رہے اس لیے میں دوبارہ سے بتا دیتا ہوں سب سے پہلے ہم نے کیا کیا سب سے پہلے ہم نے اپنے ایس ایپ ٹی پی کو سبلائنگ اور اپنے ایس ایپ ٹی پی سی پینل کے طرح کنیک کروایا اس کے بعد جو ہم نے کیا وہ ہم نے لائف چینجز کی ہم نے اپنے سبلائنگ کے طرح ایک فائل کیریٹ کی ہمارے فولڈر کے اندر جو کہ سی پینل کے اندر تھا پھر اسی کے اندر ہم نے چینجز کی اور ہم نے چینجز کو ڈسپلی بھی کیا کہ وہ کیسے دیکھ رہا ہے چینجز ہمیں کیسے دیکھ رہی ہیں وہ چینجز ہم نے دیکھ لیں اب اس کے بعد جو ہم نے کیا وہ ہم نے اپنا ایک کمپیٹر میں پروجیکٹ کیا اس پروجیکٹ کو ہم نے اپنے کمپیٹر میں دہن ہم نے اسے کیا کر دیا اپنے سی پینل میں اپلوڈ کر دیا میں آ چکی تھی تو اب ہم نے کیا کیا اب ہم نے یہ چیک کرنے کے لیے کہ ہم اپنا کوئی بھی پروجیکٹ جو ہمارے فولڈر میں ہوتا ہے وہ ہم ڈاؤنلوڈ کرے ہیں سب لائم کے طرح تو وہ ہمارے کمپیوٹر کی فولڈر میں آ جائے گا یا نہیں آئے گا تو کسی چیز کو دیکھنے کے لیے ہم نے کیا کیا ایک فولڈر یہاں پہ کر دیا اسے میں یہاں پہ رہنے دیتا ہوں یہ ہماری فائل کریٹ ہوئی ہے ہم اسے اس کو ایڈٹ کر لیتے ہیں ذرا ہم اسے یہ کہہ دیتے ہیں سی پینل سوری ہم ایچ ون رہنے دیتے ہیں سی پینل ٹو کمپیوٹر یہ فائل ہم نے سیف کروا دی ہم یہ ریمائنڈ کروا رہے کہ ہم سی پینل سے کمپیوٹر میں ڈاؤنلوڈ کریں گے ہم آجاتے ہیں اب اپنے سی پینل کی اپنے سب لائم تی طرف سب لائم پر ہم نے کیا کرنا ہے سب لائم پر ہم نے آنا ہے اسٹیکی کوٹ پر رائٹ کلک اگن کرنا ہے یہاں پر آ رہا ہے ہمارا پر ڈاؤنلوڈ فولڈر اچھا اس سے پہلے میں آپ کو اپنا فولڈر دکھا رہا ہوں جو ہمارا اسٹیکی کوٹ کا فولڈر تھا ہمارا فولڈر آپ دیکھ لیں کہ اس کے اندر ابھی ایک ہی فائل ہے جو کہ ایڈیس جوٹ پیش بھی کی ہے جب ہم اسے ایسے اپ ٹی پی ڈاؤنلوڈ فولڈر کریں گے تو پھر کیا ہوتا ہے وہ بھی ہم دیکھ لیتے ہیں یہ آپ دیکھنے جو ہم نے زیپ وہاں پر اپلوڈ کی تھی وہ ہمارا پر یہاں آ چکی اسٹیکی کوٹ کے فولڈر کے اندر یہ زیپ آ چکی ہے انڈیکس ڈوٹ پی ایچ پی کے فائل آلڈی موجود تھی وہ آگئی جو جو فائل وہاں موجود تھی کمپلیٹ فولڈر ہمارا پر ڈاؤنلوڈ ہو چکا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں کمپلیٹ فولڈر ہمارا پر ڈاؤنلوڈ ہو چکا ہے زیپ آگئے انڈیکس ڈوٹ پی ایچ پی کی فائل آگئی اس طرح ہم نے یہ دیکھا کہ ہم نے کیسے ایسے 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 ایپ ٹی پی کو کنیک کیا کیسے لائف چینجز کی اپنے سی پینل میں جائے بگے اور کیسے ہم نے اپنا پروجیکٹ جو ہے وہ سی پینل پر اپلوڈ کیا اور سی پینل سے کس طرح اپنے کمپوڈر میں ڈاؤنلوڈ کیا تو یہ ہی تھی ہماری آج کی ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہو یا آپ کو کچھ بھی اس میں سمجھ آیا ہو یا نہ سمجھ آیا ہو اگر سمجھ آیا ہو تو ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں کومنٹ کریں اور اگر نہ سمجھ آیا ہو تو مجھے کومنٹ میں ضرور مجھ سے پوچھیں میں انشاءاللہ جواب دوں گا آپ کو تو جو بھائی بھی ویڈیو دیکھ رہے ہیں انہوں نے اب تک چینل سبسکرائب نہیں کیا تو وہ چینل کو سبسکرائب کریں تو ملتے ہیں انشاءاللہ ہم نیکسٹ وڈیو میں تینکیو